جی حبیب صاحب ہیں یہاں کے لوکل گھوڑا گلی کے بہت محترم ہمیں ملاقات ہوئی ہے ان سے تو یہ ہمیں تھوڑی سی تاریخ بتائیں گے اس کی گھوڑا گلی کی پلس یہ جو مری بیروی کے آفیس تھا ہے جی جی اسلام علیکم بات یہ ہے سار کہ یہ مری بیروی سطحات ہے ہمارا گون نمبل کے پاس ٹھیک ہے تو یہ 1830 میں اس کا آواز ہوا ہے اور یہ سب سے پہلے سننے میں آیا ہے ہمارے ابو اجداد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شکا بکھانا تھا اور 1830 میں انگریز حکومت تھی وہ ریائش قزیر تھے تو تقریباً 1947 میں وہ یہاں سے گئے ہیں اور یہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ انگور کے بغاد وغیرہ تھے اور یہاں پر سب تمام جتنے جگہ ہے اس طرف انگور کے بغاد یہ در انگور کے بغاد تھے اور تقریباً سارا علاقہ یہ ان کا کورڈ تھا یہ کورڈ تھا سب پورا مری بیروی بیروی 1830 میں اس کا آواز ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے اسے شلاپسانہ بنائی ہوئا تھا شلاپ کا آغاز انہوں نے یہاں سے کیا تھا یہ لوکل لوگ کام کرتے تھے یہاں پر ہاں ہاں لوکل لوگ جیساں بھی کام آپ دیکھ رہے ہیں دوارے وغیرہ جتنی بہترین ہمارے لوکل لوگوں نے کام کرتے ہیں وہاں پر روزانہ اجداد پر کام کیا کرتے تھے اور یہاں پر وہ کام وغیرہ اور گوڑا گلی گوڑا کے بیے سے یہاں پر یہاں پر انگریز حکومت تھی انہوں نے اس ٹیم اور یہاں پر گوڑے وغیرہ انہوں نے رکھو گئے تھے انہوں نے ایک گلی بنی ہوئی تھی وہاں پر جہاں پر انہوں نے گوڑا گلی کا نام دیا تو آگ کی وجہ سے یہ ڈسٹرائے ہو گئی یہ جب ان کو یہاں سے اپنا ملک آزاد ہوا پاکستان کا جو نام بنا ہے انہوں نے انہوں نے نکالا ہے یہاں سے اس ٹیم سے لے کے کچھ ہی رہ گئی ہے بس تھوڑی سی یہاں پر چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر اس کی دیکھ بال کریں بلکل صحیح ہے بڑا خوبصورت ہے بہت خوبصورت جگہ ہے کسی نے نہیں ادل کے لوگوں نے اس کو جناب خواڑ کے اعتباہ کر دیئے اور وہ سامنے دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیوار اچھا یہ دیوار یہ بتا رہے ہیں یہ کیا تھی یہ اس ٹیم پر اچھی دوار لگی تھی وہ آگے سے وہ انہوں نے پتھوں کھاڑ دی ہیں پیچھے سے خالی یہ جو ہے اس کو جانا کہہ رہے ہیں دکی ہوئی ہے پرائی کسی ہے تو کوشش ہے کہ چلیے کہ میری بھی ایک زارش ہے گورنمنٹ سے کہ آ کے آئیں اس جگہ کو دیکھ بال کریں اس کو سمبھالیں بڑی خوشی ہے ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے یہ نرسی بنائی ہے اوپر اچھا ہے نرسی اوپر بنائی ہے یہ ہمارے مری کے جو ہے یہ بی ایف او صاحب نے بڑی خربانے دی آئی گئے اوکی انہوں نے بنائی یہ تھا کہ جانا پہ جنگ چلے بہت شکریہ جی بہت شکریہ